اعوذ باللہ امید شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی سٹوڈینٹس ٹوڈے بھی ار گوئنگ تو ڈسکس انٹرڈکشن اینڈ ڈیفینیشن آف کریٹیکل تھنکنگ اب مارکٹ میں بہت سی بکس آویلیبل ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم لوگ کہاں سے کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ریزننگ کی جو ڈیفینیشن ہیں وہ ہم کہاں سے پریپیر کریں اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ چند ایک جو ہیں میں نے بکس کو فالو کیا ہے اس کے علاوہ میں نے دیفرن قسم کی ڈیشنریز کو فالو کیا ہے تو آپ لوگ اس لیکچر سے آپ لوگ کو فائدہ ہوگا اس سے یہ ہے کہ آپ لوگ کا جو کویسٹن ہے انٹرڈکشن تو کریٹیکل تھنکنگ اور دیفرن جو سکولرز ہیں ایڈوکیشنیسٹ ہیں انہوں نے کس طرح سے کریٹیکل تھنکنگ کو ڈیفائن کیا ہے مینز کہ ان کے نزدیک کس طرح سے کریٹیکل تھنکنگ ان لوگوں نے الیبوریٹ کیا ہے ہمیں تو وہ میں نے چند ایک ان میں سے جو دیفنیشن سے ان کو لیا ہے اور انشاءاللہ ہم انہیں ریسکس کریں گے تو لیٹس سٹارٹ what is critical thinking according to aristotle be a free thinker and don't accept everything you hear as truth be critical and evaluate what you believe in introduction اب آپ لوگ کی آسانی کے لیے جو تھوڑے سے difficult words تھے میں نے ان کی جو اردو translation ہے وہ بھی میں نے آگے دے دی ہے تاکہ آپ لوگ آسانی سے اسے سمجھ سکیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے critical thinking is the analysis of facts to form a judgment critical thinking دراصل ایک analysis ہے کس چیز کا facts کا اور ان facts کا جب ہم analysis کرتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی judgment پیش کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی judgment کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تو that is called critical thinking the subject is complex and several different definitions exist which generally include the rational, skeptical, unbiased analysis اور evaluation of factual evidence اب جس طرح یہ subject ایک complex subject ہے اور اس کی بہت ساری definitions جو ہیں وہ موجود ہیں اس میں ہم لوگ کن چیزوں کو شامل کریں گے تاکہ ہم لوگ evaluate بھی کرسکیں اور جو factual evidences ہیں انہیں ہم collect کرسکیں تو اس کے لئے ہمیں rational ہونا پڑے گا ذی مقبول ہونا پڑے گا ذی شعور ہونے پڑے گا شب کی نظر سے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں اسے ہمیں آری ہونا پڑے گا اور غیر متصب ہمیں ہو کے سوچنا پڑے گا critical thinking is self-directed, self-disciplined, self-monitored and self-corrective thinking critical thinking کیا ہے یہ ایک self-directed ہے self-disciplined, self-monitored اور self-corrective thinking ہے جو ہم خود سے کرتے ہیں it preposes consent to accurate standards of excellent and mindful command of their use it requires effective communication and problem-solving abilities as well as a commitment to overcome native egocentrism and sociocentrism اب اس میں کیا ہوتا ہے critical thinking کے لئے ہمیں جس جس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری communication اور ہم problem کو کس طرح سے solve کریں گے اس کے بارے میں اگاہی ہونا اور اس کے ساتھ ہمیں ایک commitment کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہماری خود پسندانہ خود گرزانہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے جو native سوچ ہوتی ہے جو ہماری مقامی سوچ ہوتی ہے اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑتا ہے اور ہمیں متعلق کرنا پڑتا ہے کہ لوگ society میں کس طرح سے سوچتے ہیں اب critical thinking کو اگر میں simple wording میں define کروں تو it is the analysis of facts to form a judgment یہ صرف اور صرف analysis ہوتا ہے facts کا جب ہم کوئی بھی judgment پیش کرنے جاتے ہیں اس سے پہلے بھی میں ایک lecture already deliver کر چکا ہوں تو overall lecture میں نے دیا تھا اب یہ صرف یہ lecture ہے یہ آپ لوگ کو introduction اور اس کی definitions کو define کرے گا in the words of Moore and Parker critical thinking is اب یہ scholars ہیں جنہوں نے critical thinking کو اس طرح سے define کیا ہے the careful, deliberate determination of whether we should accept, reject اور suspend judgment about a claim and the degree of confidence with which we accept or reject it اب یہ کیا ہوتی ہے ان کے نزدیک ان کے Moore and Parker کے نزدیک critical thinking جو ہے یہ ایک بڑی careful قسم کی deliberate determination ہے ایک ایسا ارادہ ہے جس کی وجہ سے ہم کسی بھی چیز کو accept کرتے ہیں یا reject کرتے ہیں یا کسی بھی judgment کو ہم لوگ claim کے ذریعے سے ہم لوگ اس کو ہم لوگ judge کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آیا کے جو reason پیش کی جاری ہے وہ valid ہے authentic ہے اور reliable ہے اگر ہے تو ہم کسی بھی چیز کو accept کریں گے اگر نہیں ہے تو ہم کسی بھی argument کو ہم کسی بھی claim کو ہم کیا کہیں گے ہم reject کر دیں گے سبتر ہے critical thinking is a rich concept that has been developing throughout the past 25 hundred years critical thinking refers to a process of actively analyzing assessing synthesizing evaluating and reflecting on information gathered from observation experience or communication a critical thinking چوہے ایک بڑا ہی براڈ مائنڈڈ قسم کا ایک کنسیپٹ ہے جو کہ ڈسکس کیا جا رہا ہے پچیس سو سالوں سے تقریباً دو ہزار پانچ سو سال ہو چکے ہیں جو کہ کرٹیکل تھنکنگ کا جو کنسیپٹ ہے اس کو ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اور کرٹیکل تھنکنگ ایک ایسا پروسس ہے جس میں ہم لوگ ایکٹیویلی انیلائز کرتے ہیں ایسیس کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ سنتیسائزن کرتے ہیں ایویلیویٹ کرتے ہیں چیزوں کو اور پھر ہم لوگ جو بھی ہمارے ایکسپیرینسیز ہوتے ہیں ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے ہماری ابزرویشن ہوتی ہے اس سے ہم لوگ انفرمیشن گیدر کرتے ہیں کولیکٹ کرتے ہیں ایک ایسی تینکنگ ہے جو بلکل کلیر ہوتی ہے لوجیکل ہوتی ہے منطق ہوتی ہے اس کے اندر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزننگ ہوتی ہے اور ریفلیکٹیو قسم کے مینرز ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں کسی بھی پرابلم کو سولف کرنے کے لیے یا پھر ایک ہمیں ڈیسیئن میکنگ کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ کرٹیکل تینکنگ کیا ہے تو الٹیمیٹ جو گول ہوتا ہے وہ ڈیسیئن میکنگ ہوتا ہے ریزننگ پروسیز ایویڈینسیز ہم لوگ اس کے لیے کیا کام کرتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ ایک پورا جس طرح ہم نے اوپر پڑا انیلائز کرتے ہیں اسیس کرتے ہیں سینتیسائز کرتے ہیں اس کے بعد ایویڈیویٹ کرنے کے بعد ہم لوگ ایک انفرمیشن کو کولیکٹ کرنے کے بعد ہم لوگ ایک فائنل ججمنٹ پیش کرتے ہیں تو یہ جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ ہماری کرٹیکل تینکنگ کہلاتی ہے اور الٹیمیٹ اس میں جو گول ہوتا ہے وہ میک ڈیسیئن ہوتا ہے ڈیسیئن میکنگ ہوتا ہے بنیادی طور پر کرٹیکل تینکنگ ایک ہارڈ لک ہے جو کہ انڈرسٹین ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے مراد کیا ہے اب کرٹیکل تینکنگ سے کیا مراد ہے دیکھو ایک تینکر جو ہوتا ہے وہ عام تینکر ہے اور ایک کرٹیکل تینکر ہے اب عام تینکر میں اور کرٹیکل تینکر میں کیا فرق ہوگا ایک عام تینکر تو عام سی چیزیں سوچے گا بٹ ایک کرٹیکل تینکر جو ہوگا وہ اپنے ابجیکٹیو سیٹ کرے گا اس سے پتا ہوگا کہ میں نے کن چیزوں کے بارے میں فوکس کرنا ہے کن چیزوں کو میں نے لیمیٹیشنز میں لانے ہے اور کن چیزوں کو میں نے نگلیکٹ کرنا ہے ایچ اینڈ ایوری تینکر وہ ایک سسٹیمیٹک وے سے سوچے گا اور اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں ایک نارمل تینکر سے تو وہ اس طرح نہیں کرتا وہ جس نارمل قسم کی تینکنگ کرتا ہے تو کرٹیکل تینکنگ جو مور اور پاکر کا یہ بھی ہو تھا اس کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے ہیں اب جوہن دیوی کے مطابق کرٹیکل تینکنگ کیا ہے کرٹیکل تینکنگ ایک ایسی تینکنگ ہے جو کہ ہم لوگ ایکٹیو ہو کر مستقل مزاج ہو کر اور بڑے ہی غور سے ہم کنسیڈر کرتے ہیں کسی بھی بلیف کو کسی بھی یقین کو یا کسی بھی سپوز کو اور کس کے ذریعے سے نالیج کے ذریعے سے اور کن بنیادوں پر ہم لوگ گراؤنڈز پر مینز کے ریالیٹیز کو مائن میں رکھتے ہوئے ہم لوگ کوئی بھی اس کے اوپر کنکلیزن سید کرتے ہیں یا پھر ہم اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں that is critical thinking according to جوہن دیوی a careful application of mind and reason to know whether a claim is true or not or it is a judgment to believe something or not اب اگر ہم اس کو دوسری wording میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک careful کسی بھی application ہے جسے apply کرنے کی ضرورت ہے کس چیز پر mind پر اور reason پر صرف یہ جاننے کے لیے کہ آیا کہ جو ہم claim کر رہے ہیں وہ صحیح ہے بھی صحیح یا نہیں ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اور یہ ایک ایسا judgment ہے جس کے اوپر believe کیا بھی جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی evidences کی ضرورت ہوگی کہ آیا کہ جو بھی ہم چیز claim کر رہے ہیں کیا وہ اس کے اوپر کوئی solid قسم کے evidences ہیں بھی یہ صحیح یا نہیں critical thinking is a skill اب critical thinking ایک skill ہے ایک مہارت ہے obtain through training جس کو training کے through حاصل کیا جا سکتا ہے and practice to analyze information in a logical and coherent way without being skewed by emotions اور biases اب critical thinking ایک ایسی مہارت ہے جو کہ training کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے اور اس میں logical قسم کی منطقی قسم کی information دی جاتی ہیں اور ہم لوگ emotions اور جو biases ہوتی ہیں ہماری خود کی پسندی ہوتی ہے خود پسندی تأثب ہم اس سے آری ہو کر ہم اس سے باہر آ کر ایک چیز کے بارے میں logically سوچتے ہیں تو یہ ہے critical thinking اب next چلتے ہیں finding the real truth beyond that which you have been told using logic reason and evidence to seek truth while being aware of your own bias اب جب آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کے اندر different قسم کے جو mindsets ہیں وہ available ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے اس mindsets کو ایک سائیڈ پر رکھنا ہے اور آپ نے unbiased ہو کر ایک قسم سے آپ لوگوں نے logical قسم کی reasoning logic کو use کرتے ہوئے reason کو تلاش کرنا ہے اور اس کے اوپر جتنے بھی evidence سے ہوں گے کسی بھی truth کے بارے میں آپ لوگوں نے اسے جاننے کی کوشش کرنی ہے تو اب یہ کہہ سکتے ہو کہ جب بھی آپ کسی truth کی کسی سچائی کی تلاش میں نکلتے ہو تو آپ کو biasness اور آپ کے جتنے بھی customs ہیں ان کو break کر کے means کہ ان سب چیزوں کو ایک سائیڈ پر رکھیں گے اور آپ بالکل open ہو کر اس کے بارے میں thinking کریں گے critical thinking is the ability critical thinking ایک ایسی صلاحیت ہے to examine a situation جس میں ہم کسی بھی situation کو کسی بھی حالت کو examine کرتے ہیں from various perspectives different angles سے different طریقوں سے different ways سے while you are not letting your emotions and bias cloud your judgment جس میں آپ بالکل allow نہیں کریں گے کہ آپ کے جتنے بھی emotions ہیں جو feelings ہیں جو biasness ہے وہ آپ کی judgment پر اثر انداز ہو means کہ آپ لوگوں نے بلکل free and fair ہو کے آپ لوگوں نے thinking کرنی ہے یہ اس طرح کی ability ہوتی ہے critical thinking is a desire critical thinking ایک خواہ ہیش ہے desire ہے to see کہ آپ لوگ دیکھیں patience to doubt fondness to mediate meditate slowness to assert readiness to consider carefulness to dispose and set in order and hated for every kind of imposture اب یہ Francis Bacon نے in 1605 کے اندر یہ definition دی کہ critical thinking ایک قسم کے خواہش ہوتی ہے جو کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگ doubt بھی آپ کے mind میں آتے ہیں آپ لوگ کو different قسم کی skills بھی ضرورت ہوتی آپ لوگ کو ایک state میں بھی جانا پڑتا جس ہم meditate کہتے ہیں کہ خود اندر کی طرف جائیں اپنے آپ کو پہچان کی کوشش کی جیے اور آپ لوگ کسی بھی چیز کو جب carefully dispose کرتے ہو کسی بھی order میں اور اس چیز کے بارے میں آپ لوگ کوئی نہ کوئی idea develop کرتے ہو تو یہ Francis Bacon کا point ہے critical thinking سے related جس کو ہم discuss کیا ہے next time define کرتے ہیں Magpac defines critical thinking in these words یہ بھی ایک philosophers ہیں جنہوں نے critical thinking کو in words میں explain کیا ہے thinking about one's thinking in a manner designed to organize and clarify raise the efficiency of unrecognized errors and biases in one's own thinking critical thinking is not hard thinking nor is it directed at solving problem critical thinking is inward directed with the intent of maximizing the rationale of the thinker one does not use critical thinking to solve problem one uses critical thinking to improve one process of thinking last line is what is thinking just one thing that manner design organize clarify and try and find out you critical critical thinking is inward directed with the intent of maximizing the rationally of the thinker one does not use critical thinking to solve problem one uses critical thinking to improve one's process of thinking critical thinking کوئی بھی شخص صرف problem solving کے لئے use نہیں کرتا بلکہ کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے thinking process کو improve کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی critical thinking ہی کہلائے گا means کہ آپ لوگ اپنی thinking کو improve کرنے کے لئے کیا کریں گے thinking is something simple thinking and جب آپ اس کو critically لے کے جائیں گے تو پھر آپ کی thinking میں کافی نکھار آئے گا according to Nickerson Perkins and Smith in 1985 in this research they define the critical thinking in these words the ability to judge the possibility of specific assertions to way evidence to assess the logical soundness of inferences to construct counter arguments and alternative hypothesis اب انہوں نے کیا کہا ہے Nickerson Perkins and Smith نے critical thinking کو اس طرح سے explain کیا کہ ایک ability ہوتی ہے کسی بھی چیز کو judge کرنے کی جس میں آپ لوگ evidences کو دیکھتے ہو کہ evidence کس قسم ہے آیا کہ اس کے اندر کوئی weight ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد آپ لوگ logical soundness ہوتی ہے اس کو check کرتے ہو judge کرتے ہو اور اس کے بعد آپ کے مطابق اگر argument نہیں آپ develop کر رہے ہو پھر آپ construct کرتے ہو بیلڈ کرتے ہو ہوتا ہے hypothesis کہ شاید اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اگر میں یہاں پہ آپ لوگ کو ایک example دوں تو example اس کی یہ بنے گی nowadays we people are thinking that there is electricity failure everywhere so what's the reason کہ گرمیوں کا موسم ہے تو offices میں schools میں air condition کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جو short shortage ہے electricity کا وہ میں بڑھ گیا ہو تو یہ reason ہو سکتی ہے اب اس چیز کو میں change کیس طرح سے کر سکتا ہوں کہ miss use of electricity maybe یہ بھی possibility ہے miss use of electricity ہو رہی ہو تو ہم کسی بھی problem کو جب ہم judge کرتے ہیں تو different phase سے judge کرتے ہیں اب critical thinker ہوگا یہ common thinking ہے شاہید یہ بھی وجہ ہو سکتے شاہید یہ figures پر تو facts and figures کو لے کے آئے گا اور اس کے بعد explain کرے گا کہ reason کیا ہے problem کیا ہے کیوں electricity کا failure ہے تو like as that اس طرح سے ہم لوگ ایک hypothesis اور alternative لے کے آتے ہیں جس کے ویسے ہم critical thinking کو use کرتے ہوئے ہم لوگ critical thinker بنتے ہیں according to dictionary dot com dictionary dot com کے مطابق جو critical thinking کی definition ہے وہ یہ ہے the process of actively and skillfully conceptualizing applying analyzing synthesizing and evaluating information to reach and answer on conclusion یہ ایک ایسا process ہے جو کہ actively or skillfully ہو کر کسی بھی conceptualization میں ہم لے کے آتے ہیں اس کے بعد apply کر دیتے ہیں apply کرنے کے بعد ہم اس کا analysis کرتے ہیں اس کے بعد synthesize کر دیتے ہیں اور اس information کو evaluate کرنے کے بعد ہم کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو یہ ہمارے لئے کیا ہوتا ہے that is called critical thinking and reasoning Paul and elder define critical thinking as the art of analyzing and evaluating thinking with a view to improving it یہ ایسا art ہے کس چیز کا analyze کرنے کا evaluate کرنے کا سوچ کے ذریعے جس سے ہم لوگ اپنے views کو اپنے خیالات کو اپنے نظریات کو improve کرتے ہیں یہ پاول اور elder کی طرف سے یہ definition دی گئی ہے according to ریچار و پاول critical thinking is thinking about your thinking while you are thinking in order to make your thinking better critical thinking ایک ایسی thinking ہوتی ہے جب آپ لوگ thinking کر رہے ہوتے ہو تو آپ لوگ اپنی thinking کو improve کرنے کے لئے بھی thinking کرتے ہو means کہ آپ کے پاس ایک idea ہے اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتے ہے اس میں کون کون سی problems ہیں ان کو آپ لوگ discuss کرنے کے بعد آپ لوگ یہ دیکھو گے آیا کہ ہمیں اس چیز سے اگر problem ہو سکتے ہے تو ہم کون سا ایسا alternative لے کے ہیں جس ہمیں problem کو سامنا کم کرنا پڑے یا میبھی ہماری problem بلکل ہی remove ہو جائے تو اور جو نورسیز ہیں ان کے حوالے سے میں آپ لوگ کو یہ guide کر دوں کہ اس ویڈیو کے description میں وہ upload کر دیا کروں گا وہاں سے آپ لوگ copy کر سکتے ہیں اور باقی جو lectures ہیں انشاءاللہ میں وقت وقت وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اگر کوئی بھی reply ملے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ